مزکار ساتھیوں موشہروں کے اسمیتہ کے پرشنوں کو لے کر کے بہت دنوں سے ہمارے ساتھی اور ہم لوگ ایسا نرس کر رہے ہیں پتر پدیس کے پوروانچل میں موشہر سموہدائی کی استثیتی کافی گمبیر ہے پتر پدیس بحار کے کچھ حصوں سے جڑا وزی پوروانچل کا حصہ ہے وہاں پر موشہر سموہدائی رہتے ہیں اور ہر گاؤں میں وہ دیمانیں اخصانس کر کے دیوریا گورت پور کشینگر ماؤں بلیا گازی پور اور بنارس یہ اتر پدیس کا یہ جو انچن ہے جیاتر بحار سے جڑا ہو اس کے اپنی لاکھوں میں موشہروں کی کافی اچھی سنکرہ ہے لیکن ابھی بھی وہ مکہ دھارا سے منچت ہیں لیکن ان تک مہچا نہیں ہے اور بھلت آندورن کی بھی وہ حاصل ہے یعنی کہ بھلتوں کے بھی جو نترت کرتا ہے وہ جب کبھی آندورن ہوتے ہیں تو موشہروں کو لے کر کے بہت کم آندورن اور جو بابا صاحب نے کہا تھا ہمارے سماج جو کے دیماں ہیں موشہر اس کے سب سے کنارے پہ بیٹھ ہوا ہے وہاں تک اپسنے میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کے گاؤں میں روڈ نہیں ہے سو بھیدھائے نہیں ہیں اور ایک مشکل حالات ہے ایسے حالاتوں میں پرےڑنا کیندر کی ستھاپنا کی گئی سن دو ہزار نو میں اور یہ پرےڑنا کیندر جو ہے دیوریہ جنپت کے بھوچ گھار نام کے چھوٹ اسی گرامین قسمے سے قریبن قریبن تین کلومیٹر پہ ندی کے کنارے بسا ہوا ہے سنوانہ دیو سے کہتے ہیں اور یہاں پر پچھلے پندرہ سال میں یا بارہ تیرہ سال میں جس اندرش ہوا ہے وہ ایک داہرن ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محصر سماج میں ایک درگلتہ لانے کا بھی اور ان کو اقتر کرنے کا بھی کس طرح سے وکاس کے موڈل کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں اور کیا ہماری پالیسی پلانیگ میں گیپس ہیں وہ یہاں دکھائے دیستے ہیں مواب بر گاؤں ایک زمانے میں پونکتا ہے جو ہے جو تھا کوئی دکھے گھر وہاں پر نہیں تھے لیکن آج کس پلانیگوں کے باپ وہ وہاں پر ستھتا ہو لی ہے اور گاؤں ایک مہترین گاؤں بنا ہے کیونکہ موشعر بستی میں پکی سرکیں ہیں روڑ ہے آنگنوالی ہے اور بچے سکول جائے رہے ہیں اور مہترین لوگ انوکری پیشتے کے لئے باہر بھی جا رہے ہیں یہ سب ایک معاف دند مانے جاتے ہیں حالانکہ ہمیں معاف دند مانتے ہیں کہ ان سمدائی اپنے آپ میں خود سے ہوگی ہے کچھ اور ان کی کمیاں بھی ہیں اور سب سے بڑی کمی ہے کہ موشعر سمدائی کے پاس اپنے بہنے کے لئے بھی جنگی میں اور بہت مضبوط کھیتی کرنے والا سمدائی ہے اگر اس کا ہم اچھے سے ان کو موقع دیں تو موشعر سمعار ایک بہت بڑھا پرشک کے روپے بچ ست کہہ جا سکتا ہے ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں مروہ درداؤں میں موشعر مہلاوں موشعر پرسوں جو عادی جو پرشی شرمک ہیں جو کام کر جاتے ہیں ان لوگوں سے سبھائیں کی تھی بارتید کی تھی بارتالاب کیا تھا اور یہ بارتالاب یہاں پر چار پانچ جو ساتھی ہیں گاؤں کے ان سے میں نے کئے تھا علاقہ اس میں ایک بہت بڑا بارتالاب ہماری مائی کہا تھا عمرتی دیوی لیکن وہ ان کی اسی بیچ میں ندھن کے کارے سے ان کو بہت افسوس ہوا ہے کیوں ان کو ہم اس باتشیت میں نہیں شامل کر پا لیکن ان کے پرانے ساتھ 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 ہیں جن کو ہم ساتھ آنے پر آپ کے سامنے ضرور لائیں گے یہ چھوٹا سی پریار سے کی مشہر سمدائے میں کچھ لوگوں نے کیسے کرشی سرمک سے ہوتے ہوتے کھیتی بٹائی داری پہ اور ریہن پہ لے کر کے آپ نے آپ کو کھڑا کیا ہے اور یہی سرکار اس سماج کو بھومی پردان کرتی ہے زمین دیتی ہے جو لینڈ ریفارم کا ہمارے ایجنڈا ہے ہمیں سدھار کا تو بھارت میں برابری کا سماج بن سکتا ہے لوگ تانترک سماج میں مان سکتا ہے تو یہ پوری بھارتالہ پریڑنکیندر کے اردگیرد ملوبر مشر بستی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جو آپ کے سامنے پرستوث ہے آشرا ہے آپ اسے دھانسے سنیں گے موسیقی 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 ہمیں گزر با سرکر دے گریباد اگل بگل والے گاؤں کے زمیندر وہ خرید گیا تھوڑا تھوڑا اپنا گھر بنائے ایرواد تو لئے سرکاری ابادی ملیا ابادی ملیا اس میں کچھ زمین ملیا ہم لوگوں کو اٹھنے بڑھنے کی جگہ ہو گیا آجی آجی ایسے اگریباد مان لیجی ہم لوگوں کو اٹھے تی باری نہیں ہے آئے تک لے پچ پچو کٹھا پٹھا کے زمین سرکار نہیں دیا ہم لوگوں آہم لوگوں سے ہیدھے چل چل رہے ہیں بinskyتی نہیں ہوں ابھی تک ایک بھگا جب ایک بھی بے سوہ زمین نہیں آپ کی اپنے نام سے ایک بھو بے سوہ نہیں اور کتنے بجے ہیں آپ کے بچے ہیں بچے تو ملاگ ہیں سا سادی ہوگے سب کی آہ سب کی سادی ہوگا بچے تو کتنا ہیں مدقل ملاگ سا ô شار صد ہاتھ چار لڑکے چار لڑکی آہاں جیسے کہ آہ چار یہ لڑکا آکھا ہوتا ہے آچھا تھا تو یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے اتنے سالوں میں جو ہے آپ کے پاس تو اپنی جمین تو نہیں تھی تو آپ کیسے گزر بسر کرتے ہیں باہر تو آپ جاتے ہیں نہیں آپ گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں صاحب ہم گزر بسر ایسے کرتے ہیں بٹائی بولیتے ہیں کھیت آکے اوچھے رہن پتائی لے کے اپنا کام چلا لیتے ہیں کھانے بھر کے تو رہن جو ہے ایک پرکار سے کانٹریک ہے ہاں کانٹریک جیسے کی دس ہجار دیس ہجار پتہ ہجار گیا دیا جاتا ہے دشتہ ہے پچھتہチャ ایک کھٹے کا کتنا ہے آج کے لیتک آپ پانچہ ہجار چار ہے لیتے ہیں PA عاری ہے اچھا اور اس میں کوئی ہے نہیں ہوتا کہ کتنے سال کے لے ہیں آہو جب واپس کرے گا تب جب واپس کر دے گا تو پھر اپنے لے لے گا اپنا لے لے گا آہہ تو آپ کے پاس ابھی کتنا جمین رہان پہ آپ نے کتنا بھی ہے وہ رہن پہ یہ ہے بس دس کٹھا ہو رہن پر دس کٹھا ہے تو دس کٹھا کا ملہب آپ نے کریمین کریمین پتہ زہروں پر دیا پچاس آزار نے دیا پیلٹرین گے میں دیس سے آزار آج پرانا ہوگا کافی پہلے سے ہاں مانا کم سے کم آج دس ورس پہلے کا ہے آٹھ دس ورس پہلے کا تو دس ورس پہلے تھوڑا کم ریٹ رہا ہوگا کم ریٹ رہا آچہ تو دس دس کٹھا دس کٹھا دس کٹھا جمین آپ کے پاس تو دس کٹھا جمین میں آپ کیا کیا آپ کا اتفادن ہوتا ہے اس میں دیکھے دس کٹھا میں کون ہو جاتا ہے اچھا ستھانی ہو جاتا ہے موقعی ہو جاتا ہے تمہارے میں کھانے بھر کے ہو جاتا ہے کتنا انداز لگائیں گے کون ہو جاتا ہے اچھا دو چار پانچ کنٹل کون تو مارکٹ میں کافی ریٹ پہ جا رہے ہیں بیس رو پہ کلو جاتا ہے تو اگر آپ کا چار کونٹل ہے یعنی کی چار سو کلو تو آٹھ ہزار روپے کا آپ کا آٹھ دس ہزار روپے ہو گیا ہو گیا اور مکعی دیکھئے دس کٹھا پچاس کلو مکعی ہوتی دس کٹھا میں پچاس کلو مکعی ہوتی دس کٹھا میں تو کمی ہوتی ہے ہاں ہے میں نے پچاس کلو مکعی ہوتی ہے وہ پانچ کٹھا ہے پانچ چیز روپے کے ہاں تو وہ تو کمی ہوتی ہے اس کو کوئی بہت نیو ہے وہ تو کوئی بات نہیں ہے ہاں 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 یہ ستھانی مانے سے ٹھونکٹل ہے اچھا ٹھونکٹل ہے اچھا ٹھونکٹل ہے باقی ہے وہ دو جار کے وہ بھی جاتے ہیں تو اچھا تو یہ تو ایک ٹائم کا ہوتا ہے تو کتنے بار کے آپ کی آنکھیں خیر لے گا ابھی میں مان لیجئے ہم نے یہاں کچھ نئی تاکون ستھنی سب ملا جولا کے دس ہزار لے کے عامدنی ہوا ہے دس ہزار روپے کا عامدنی ہوا ہے اچھا ابھی کھیت میں باقی ہے ہاں ہاں اچھا اس سمجھ جو ابھی آپ نے ابھی ابھی کیا ہے ہاں ابھی جو ہے وہ باقی ہے ہاں ہاں تو سیجن میں اب آئے گا تو بیا پر بکھائے گا اچھا تو اب اس کے بعد اب کیا بونے جا رہے ہیں وہاں پر ابھی گوھم گوا گیا ہے اللہ پر بکھائے گا گ ہو گیا گ ہو سے گوھم تو مطلب آپ جنبلی فروری تک جائے گا ہاں مارس میں کاش میں جائے گا کتنا امید ہووتا ہے اگر ٹھیک ٹھاک فرابات بھی تو کتنا کٹان کٹان نکل جائے تو دس کٹھا بھٹائی دس کٹھائی ہے طور پر ایسا بیٹنی نیجی رہنوں کتر کو ہے تم مان لے فروری ہے جیسی یا کش آئی تا پانچ کنٹل تو مان گے نی ہمارے لگے ہو جائے گا تو یہ گہوں آپ گھر کے لئے استعمال کرتے ہیں یا بیجتے بھی ہمارے گھر ہو جب گھر بھی کران دکان ہے تو اس میں جو کوئی کو جوٹ پرتا ہے تو بیج بھی دیتے ہیں تو آپ کوٹے کا لینے ترین اس کو بیج جاتے ہیں کوٹہ میں سستہ پڑتا ہوگا ہاں کوٹہ تین روپیہ سارٹنگ روپیہ پہلا جی ہمارے لگے یہاں پاندرہ سو کا بھاو 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 تو سال بھر میں دونوں فصلوں سے کتنا ہو جاتا آپ کا دونوں فصلوں سے ہو جائے گا کم سے کمانی چھ ساتھا یا فصل ہو جائے گا کم سو تو نہیں ہے یا بیس سویار ایسے ماں کے سایے اچھا بیس پچیزار روپ ہو جاتا ہے بیس پچیزار روپ ہو جاتا ہے اور اپنا کھانے کا نکل جاتا ہے کھانے کی نکل جاتا ہے میں کھاتے رہتے ہیں مانا ہمیں کامات جب آگیا تو مانی دکس نہیں پڑے گا ہمیں درستی کا لگ بھی تو جو کھیتی کے تو دیکھیں جو پہلے آپ تو کافی ٹائم سے کھیتی کر رہے ہیں تو ابھی یہ جو موسم بدلہ ہے بار بار جیسے اس کو جلوائی پریورتن بولتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج کل اسمائے بارس ہو رہی ہے اسمائے ٹھنڈ پڑ جا رہی ہے کبھی بہت گرمی ہو رہی ہے تو یہ جو موسم پریورتن کا جو اثر ہے یہ آپ کو کیا لگتا کہ اپنے کھیتی پر کچھ اس کا اثر کیسا پڑ رہا ہے اس کے لئے آپ کو کھٹ سٹی پر کھٹ سٹی پر پانے کے چلتے کھٹ سٹی پر کھٹ سٹا گیا ہے تھے جیسے کی کہ سرگار بھی لگا ہے جیسے پورانہ لگ گیا تو پورانہ کے چلے بہماری پورا دیسمنل لگ گیا دھان کا ہے دھان پر بھی بہمارے لگیا ہے پورا ہردہ ہردہ اہاں ہردہ ہردہ میں نے پیلا رنکا ہاں پیلا رنگہ ہو گیا پورا جو کٹنے جاتا ہو کہ دہیہ پورا پیلا ہو جاتا ہے اچھا جو کٹنے جا رہا ہے نا تو پورا دہیہ پیلا ہو جاتا ہے آرے بھا 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 اچھا تو یہ اس میں آپ لوگ کا بھی تھا ابھی سال نہیں نہیں جگر آیا وہ کٹنے کے پھر پھار کو ٹھیک کر دیا اپنا کھتوا تو خسائے گا نہیں ہاں وہ کٹنے کے سب جھنگڑا ہٹا گیا تو مطلع سب کا بالکل جیرو ہو گیا یا کچھ بکا کچھ نہیں بکا نا اس میں کچھ نہیں بکتا آجہ ہوتا کوئی لے گا رہا ہے نا مہم وہ کوئیی وانا کہر گیا نا ہے وہ کوئی وانا کہر گیا اچھا ایسی ہی ہوں گیا اس پر مطلب اگر ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ دھان پہ لگیا ھے گہوں پہ اللہ گیا گہوں پہ تھا ھے دھان پہ تھے آبی رہا ہے دھتا پہ لگیا ہے جیخوں پہ نہیں لگا ہے اچھا کیوں پہنے لگایا تو جو کیا بولنا چاہتے ہیں کہ اور بھی فسنوں پیسے کیڑے اس پرکار سے برباد ہوتی ہے بارس سے کارن سے بلا آسمائے آسمائے بارس کے سن کی بات ہوتا ہے اس نے ابھی جو فسن میں بھوا گیا ہے تو یہ پر آگے چل کے بتائے گا اب تھی یہ بہرا تو بھوا ہی سب لو کر دیا جی لیکن اب آگے چل کے سن میں بتائے گا تو ابھی جیسے آپ تو رہن پہ لیتے ہیں کہیں پہ بٹائی پہ بھی لیتے ہیں بٹائیوں لے لیتے ہیں تو بٹائی پہ کیا سسٹم ہے آپ پر بٹائی میں سسٹم یہی ہے جی بٹائی کھیت پہ آدھا دیا جلا سبوں گے ابھی خان پانی آپ کا رہے گا مہنت آپ کرے گا یہ رہی ہے تو یہ امر کو بتائیے کی جیسے موسر سماس کے لوگ تو جانتا لوگ جو ہے وہ ایڑ بھٹے پہ جاتے ہیں کام کرنے آپ کبھی ایڑ بھٹے پہ نہیں گئے نہیں کیوں کیا کارن تھا کیا آپ نہیں گئے ہم نہیں گئے اپنے کنجورس نے گئے گھر پر ہمارا بہت کھیتی گرستی سے سانس نہیں ملے لیا ہے آچھا حالی دو جگائی دھندہ کے لیے میں نے ابرگوینی تو سامان دین دوکانی کے پتوہ بیچے لی آچھا بیچے لی تو مان نے جا کوئی آئے جاکنگ بانہ دوکانی بیچی ہیں تو سوی سا تو کھیتی سے زیادہ فائدہ ہے یا اینٹ بھٹے سے زیادہ فائدہ ہے اگر بھاتھا پر من سے کما دے لیا ایک مہدود پانچ سوز پر ایک کام کر دے گا ایک دن میں آچھا پانچ سوز پر بڑیاں سے کام کر دے گا آچھا سات سو آٹس سوز پر ہجار ہے آچھا اگر ایک ہجار ایٹہ ہی وہ مہدود پاکتے ہیں سات سوز پر ملے گا آچھا تو یہ میرے کو بتائیں کہ آپ نے بھومی ہین ہے آپ پورے طور پر تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر مشہر سماز کو اپنی جمین ہوتی تو اس کا کچھ لاب ہوتا ہاں لاب تو ہوتا جب رہتا تب نو تو ہی نہیں تو لاب کئیسے ہوگا جب ہمارے پاس اگر سوٹا کتھا رہتا تو کوئی تیپنہ ہاں سے تو بھٹا جائے لاب آچھا آچھا چلیے تو پھر یہ جو ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اس گاؤں میں جو ہے بنجر جمین ہے بنجر جمین دیکھئے ملک گاؤں سماز کی جمین گاؤں سماز میں تھوڑا تھوڑا بنجر ہی ہلوہ ہے آچھا اگر بعد تو مان لے یہ بنجر اب وہ سرکار کے کیاڑی میں ہے آہا اسے ہی کہ وہی رکھر بتائے گا کہ کہ کاؤں بنجر ہے آچھا 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 ملکہ کام نہیں آتا آچھا آچھا ملکہ بیسے کوئی پنچایت کے طرف سے کوئی آتا نہیں دلتا نا تو گاؤں میں آنگین باڑی سنٹر ہے آنگین باڑی سنٹر ہی بنوائے گیا ہی بھوگل میں لیکن کاموم ہوتا اس میں کاموم ہوتا ہے بچہ اچھا پڑھتا ہے سب لوگ آتے ہیں ملکہ دو آدمی رہے ملکہ تو اپنا پسوار سب بانت کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں آچھا تو یہ جو پورا کرونا کال میں کچھ آئے ہیں لوگ ہاں آئے ہیں بہت لوگ مدد دیئے آچھا آچھا تو یہ جو کرونا کی ٹائم پہ جو ہے آپ لوگوں کی کچھ ایسا ہوا کی جس سے آپ کا اثر پڑا ہو جو آمدنی ہوتی تھی اس پہ یا کسی اور چیز پہ ابھی دیکھیں آمدنی کرونا جب سے چلا آئے تو آمدنی کسی کو نہیں ہوا کسی کو نہیں ہوا بس اپنے پال سے خاتر پیتے رہتا ہے پانا ساکھ سبی جو بھی کچھ آکھا ہیں مان لے جو بانیا نیتا بیدھائک دو سے پانسے جولو پہنچا دیتھ لے جیسے کورنو چلا رہی جی دو سے پانسے بیدھائک جو ملک نیتاؤں نے دے دیا تو اس سے تو پرمنٹ گزارہ نہیں ہو نا وہ اسے ہو ہی دو چار دن کھا دیتی جی جی سرکار کی طرف سے کوئی مدد وغیرہ کچھ آئی ہے سرکار موضی سرکار اکھا کھا کھا منوخل اچھا کل رات موضی سرکار درل دے ایک لاکھ پائنٹیسی جار ایک خاتن بھیجا جائے گری یہ کب کس نی بولا موضی موضی بولا ایک لاکھ پائنٹیسی جار ایک لاکھ پائنٹیس جار کب خاتن بھیجا جائے گری چلے چلے ٹھیک ہے تو مطلب یہاں پر آپ کے گاؤں میں کوئی ایسی استیتی تو نہیں ہے جو بھوکماری کی استیتی ہو یا جو بہت ایسی استیتی نہیں بھوکماری ہمارے گاؤں میں نہیں ہے آپ کے گاؤں میں نہیں ہے بھوکماری ایسا نہیں ہے جہاں تو مہدور آدمی ہوتا ہے اب وہ کہیں جائیں گے تو دوسرے پر کما سکتے ہیں تکاری ہے کہ دوسرے پر کما کافی نبال بچککی راشن پر کھرت اکیرا کیا سکتا ہے باقی اور اکر آدھا ہے انہوں بات نہیں ہے سبھا اپنا اکر artist کر لکھتا یہاں پر جو من درےگا کا کام ہوتا ہے من درےگا میں کام ملتا ہے اگر دو چاہ دن لوگی ہے گھوئی تو دو چاہ دن مرنگادی دے دلتے ہیں سرکار اور کاری نوکر خواب بدھار نکالا ہے برابر دیتی کے پیسہ دے رہا ہے دو چار دن کے لیے دے رہا ہے تو انہیں من رہے گا میں تو پورے ایک سو بیس دن کا کام کے بات ہے نا وہ کبھی ملا کسی کو ابھی نہیں ملا کبھی نہیں ملا ساٹھ دن میں نہیں ملا وہ دو دن کرا لے کام نگری پیسہ مل گئے اچھا اچھا تو اگر 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 ہم سرکار سے پوچھیں گے کی بھئی سب سے مہتپونڈ کیا چیز ہے یہاں پر تو آپ کیا بولیں گے موسیر سماس کے بکاس کے لیے ان کو سب سے بڑی امپورٹنٹی کیا ہے ہم تو اپنے بکاس کا ہی بتا ہے جہاں ہم لوگ مہین آدمی ہیں ہم لوگے کھیتی نہیں ملا ہموں بہت غریب آدمی ہے کھیتی نہیں ملا کھیتی مل جائے تو آپ لوگ کو مطلب کچھ آسارہ تو ہو جائے گا کھیتی مل جائے گا تو ہزارہ ہو جائے گا چلی بہت اچھا بہت بہت دھنے باد آپ کا تو آپ تو شاردہ جی یہاں کے سب سے پرانے ناغرک ہیں ملوابر موسیر بستی کے تو سرکار کہتی ہے کہ موسیر سماس کا بکاس ہونا چاہیے لیکن یہ پتہ نہیں کہ بکاس ہونا کیسے چاہیے تو یہ آپ بتائے کہ آپ کے گاؤں میں خیر مکان تو بنا ہے لیکن کھیتی کی جمین نہیں ہے کھیتی کی جمین نہیں ہے سارے کی لوگ بھومی ہی ہے ناغک ہے سارے لوگ نہیں ہے کچھ لوگ ایسا ہے جی اس کا مردنے کے جگہ نہیں ہے جی جی کچھ لوگ کا ہے جی معنی کٹھا بہت دور ہے ہم 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 تو وہ لوگ کہتا ہے جی تو کچھ دین کے بعد ایسا ہو جائے گا جھول کو بال بچہ ہو گیا آہ جی تو ماندی جی وہ دور ہے تو اس میں گھر دور بنائے گا وہ اسی سے نہیں ملے گا آپ کے پاس کتنی جمین ہے کھیتی کی ہمری پاس ہمری پاس ہمری پاس سارے تین کٹھا ہے چار لڑکا ہے سارے تین کٹھا ہے چار بچے ہیں تو ابھی اس میں کھیتی ہوتی کرتے ہیں کچھ اس ڈائیم ہم اپ وہ کھیتی نہیں کرتے ہیں ہم سارے سے تھک گئے ہیں میں ہے اللہ وہ جمین خالی رہتے ہیں جسہ کی نہیں نہیں اس میں آپ ایک جنہے گھر بنائے ہیں اچھا گھر بنائے ہیں докھر انہا لیے اس کے Esc Caucasین کو لائے ہم شر طور پر کتی کی نہیں رہی ہے جمین کے ساتھ مصدوری کرتے ہیں ہے ایسا ہم مصدوری کرتے ہیں ہم مصدوری مجھے بھی یہاں پر کس پرکار کی مزدوری ہے مزدوری ہے کس پرکار ہے کئی ڈھائی سا ملتا ہے کئی ڈیڑھ سا ملتا ہے بھٹے پہ تو پورا تین چار مینے رہنا پڑتا ہوگا گئے تو پھر چار مینے بعد تین مہنے بعد آئیں گے جو باہر گئے ہیں چار مہنے بعد آئے گے لیکن جو گھر سے جا کے کام کرتے ہیں اچھا روز جا کے بھی کام ہو سکتا ہے نزدیک میں اگر نزدیک میں جروراتے ہیں تو ہفتے میں ہم ہو سکتا ہے چار دن کرتے ہیں چار دن بڑھتے ہیں تو آپ کا تو گاؤں میں آپ نے گھر بنایا ہے آپ کے یہاں پر سنوشت ہونا ٹریکٹر بھی ہے چیزیں ہیں تو کیسے آپ نے اتنا ترقی کر لیا آپ کھتی تو کرتے نہیں ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں پہلے ہم بہت کھتی کریں پہلے کھتی کریں اچھا دوسرے دوسرے کی بٹائی خیおお کر ہم اسے اوپل کریا ہیں ابھی بھی کرتے ہیں کھتی بٹائی کی ایک ریحان پر ریحان پر نہیں کرتے ہیں بٹائی لے کر جسے گھرارت کو کھت ہے ہاں جی ہم کو دیتے ہیں تو دیکھ دیکھ دو بھی��라ب ہوتے ہیں ہاں جی اس ٹائم ہے پورکری باہر سے ٹھیک داری میں ہم لکھڑی کٹواتے ہیں اچھا ٹھیک نا اس دنڈے سے ہم کل آگیا گاڑی بڑھائے ہیں اچھا کس ٹائم ہمارے لے گئے انکم ہو نہیں ہے تو آپ کا ایک ریکٹر ہے تو ٹریکٹر سے کتنی انکم ہو جاتی ہے اب ٹریکٹر کی انکم ہم نہیں پوچھتے ہیں جو لڑکا کے دے دی نہیں نہیں وہ تو میں جان رہا ہوں لیکن آپ کو پتہ تو ہوگا کہ جیسے وہ چلا رہا ہے کس کس ٹائب کا ہوتا ہے تو اس کو بات ہم نہیں بتاتا ہے اچھا اس کو من میں آیا جب آوچہ ہم کو ٹریکٹر کیندو دوسرے کہ تنگ مہدوری کرتے ہیں ٹریکٹر جو ہے وہ آپ نے لون پہ لیا ہے لون پہ لیا ہے تو کما کے بھرتے ہیں آپ دو لاکھ روپیاں کے دو لاکھ روپیاں کے لیا تھا کتنے سال کا لون ہے ڈیڑھ سال کا کتنے سال میں واپس کرنا ہے مہینے کی کسٹ بھرنا پڑتا ہے پاندرہ سا کچھ روپیاں تو ابھی مہینے کسٹیں چلی جا رہی ہیں مہینے کی کسٹیں دے دے رہا ہے یا نہیں جاری ہے دے رہا ہے مہنت کرتا ہے کل ملا کر کائی دو سے کمو ملتا ہے ہم دیکھ رہے تھے کافی دنوں سے کام چل ، ہم نے کہا کے پوچھتا ہے کتنا ہم ملتا ہے کچھ لاب ہے یا نہیں تو وہ اپنی مہنت سے اس کو بھرتا ہے کچھے گھر سے لگائے ہیں جو اپنی مینت سے بھرتا ہے اچھا ہے اگر وہ اس کا دے پارا ہے تو بہت بڑی بڑی بات ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آنے والے ٹائم میں اور چیز مشتر سماس کے اوپر ایک کا ٹریکٹر ہے تو گروہ کی بات تو ہے نا جہاں لوگ بودھے کی سائیکل نے رکھنی ہے یہ نہیں کر سکتے ہو گھر نہیں رکھتے تو اپنا ٹریکٹر چلا رہا ہے تو ایک وہ تو ہے سانچا ہے تو وہی بات پٹیکٹر لیا گیا تو جیسے کیا کہ باہو ساپ کے صرف چلا رہا ہے تو ہمیں تنکی وہ دیا کہ اچھا ہے تو ہم سے کوئی دیا کہ ہم سے ہم سے ہیسے ہیسے بعد میں ہم نے محنت کرتے نہیں آچھا اب دو بجراتی کہ جاتے ہی نہیں پہر مجد رہا بجراتی کہا ہی نہیں اچھا وہ ڈاٹ کے جو ڈاٹا تو اس سے جوس آگیا آپ کو کہ ہم کو لینا چاہیے میں اس نے کہا کہ ہم دوسرے کی مزدوری کرتے ہیں اپنا ہی کریں گے جیدہ اچھا ہے اور بعد میں دو چار سال بعد اپنا ہو جائے گا بہت اچھی بات ہے یہ تو یہ تو آدمی ترقی تب ہی کرتا نا جب تھوڑا سی کوئی چوٹ لگا دیتا تو پھر اور آپ کے دکان وغیرہ بھی ہے تو دکان ٹھک چلتے گا ہمیں ہاتھ ہے ہاتھ کا دکان ہے تو ٹھکے چلتا ہے تھوڑا حال کا فکر آج ہے تو جو سرکار سے سرکار کہہ رہی ہے کہ موسر سماس کو نرے گا میں کام ملنا چاہیے راسنکار ملنا چاہیے اور کیا چیز ہونا چاہیے موسر سماس کے لئے سب سے مہتفہ راسنکار کا بحیث ہے جو کچھویا دن کے باقی رہ گی لگا ہاں جی آج ہمارے گا ہمارے گاہ کچھویا دن کے باقی راسنکار ملنے چاہیے رسانکار ملنے چاہیے رابی شکر آج ہمارہ ختم ہلا ہے تو شکر آج ہمارے گا ہے تم دیدان پر ملنے چاہیے موسر سماس کا دکان از کار آج کچھویا آپ موسر کو محنا کرے صرف راسنکار ملنے چاہیے اور تیسیل سماس کا دکان ٹھکر ملنے چاہیے ملح Milan بھرا ملح ان کی threat hi ڈ Neinou GOP ملح Milan بھرا ملح mirلب ملح میں ہے جب بنانہ ملحب ملحو ذر Look too جو بولے گا ہے جن کے سات Honda ہوئی سرکار کوئی ڈیرا اک بار دے گا دو دن دے گا ایسا نہیں کیا آسک 나� AFY ایتے چلی فان چھو ملحflight ملحل دی فری بھرا ملحل translator شروع شروع نیر کا آن پہچ گلو جو روزگار والی جو بہتے ہیں منریگا کا کام ہوتا ہے اس سے کچھ لاب ہوتا ہے کہ مزوری کا سرکار کہتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں بات ازائے ہم نریگا میں کام کر جیبینا کے لئے نامر کرو آجا تو جو آدمی کرتے ہیں وہ ہی جانے کے لئے کیا فائدہ کرنکسانے آپ تو دیکھے تو ہوں گے نا آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں آپ لوگ ہے آپ کو کچھ تو فرق ہوگا کی کیا ہے اس کا لاب ہے یا فائدہ نقصانے کچھ ہے وہ فرق ہم نہیں دیکھ پاتے گا اچھا اس بھی سے ہم نہیں رہتے ہیں اچھا تو آپ نے اپنے کو کھیتی سے بھی دور رکھا مزوری سے بھی دور رکھا اب بیجنس میں ہیں بیجنس میں ہیں اپنا اوہ سے ہم نے ہمارا پروار ہے ہم ہیں اوہ سے اپنا دور روپے نکلتا ہے اسے ہم نے دنوں میں خرچہ نکل جاتا ہے تو بچوں کو پڑھا ہوگا رہے ہیں ناتی کوتوکو بچوں کو پڑھاتے ہیں تو سرکار کو اگر سرکار سے بولیں گے کہ میں مشر سماج کی وکاس کے لئے کو اس کرنا چاہتے ہیں کیا کریں کیا امپورڈنٹ چیز ہے آپ کی درشتے میں کیا ہونا چاہیے آرے دیکھنے کے مطلب ہے جی مان لگے یہ کہاں سے نہ ہوگنا چاہیے اس کا جمین نہیں کو دھوڑ نہیں ہے اس کو کچھ چاہیے شیتی وٹی کی جمینیں کو مل جائے مل جائے آج جس کے آئے بھی تر اس کو کوئی حساب سے چلے جی اس کو کچھ بڑھا کی مل جائے جس کا نہیں ہے وہ شیتی کی جمین مل جائے اور کچھ پسو مل جائے پسو دھن تو آدمی چلا سکتا ہے تو جیسے پسو میں کیا آپ کو سب سے زیادہ لگتا ہے جس میں گھائے ہو بھائنس ہو گھائے بھائنس سے لاب ہے بکری ہے کچھ آدمی ایسا ہے جی بکری بکری اور سوار سوار پالن تو کم ہو گیا لگتا ہے کرتے ہیں سوار پالن تو کم کرتے ہیں لوگ کم کرتے ہیں لیکن سوار تو سب سے فائدہ بان چیز ہے فائدہ والا ہے لیکن کچھ آدمی ایسا ہے جو نیندہ منتے ہیں آچھا آہا وہ گندہ منتے ہیں وہ ایک کارن ہو گیا ہے آہا تو اس میں تو فائدہ ہے فائدہ ہے نو اس میں تو اگر پر اس کے لئے تو جبین بھی تھوڑا ہونی چاہے نو ایک ہی نہیں تو پال پاو گے ایک دو اگر جیادہ کرنا ہے دو چار پاک تو کم سا کچھ کھیت تو ہونا ہی پڑے گا جیدو جی بھائے نہیں تو وہ تو دوسرے گھر میں کچھ جائے گا آہا دوسرے گھر میں کچھ جائے گا آہا آہا پھر جگڑا کرائے گا آہا آہا ٹھیک ہے یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ موسیقی سماس کے لئے جو ہے کیا آہ لاب مند ہے سرکار کیا کرے آہا لاب یہ چاہیے جی ماننے کی جکرہ لگنے کے جتنا جمین یہاں ہوکے یہ ہوکے جتنی جکرہ لگنے کے آپ کا کیا سبرام سبردار جی سبردار جی بتائے کہ آپ کے پاک کتنی جمین ہے جمین کھیتی کی کھیتی کے پندرہ کٹھا ہے تین بھائی ہیں تو تینوں کی ملا کے پندرہ کٹھا ہے پندرہ کٹھا ہے آہا تو ملدب ہر ایک بھائی کے پاس پاک پچھا ہوگی تو یہ بتائیں کی کیا کھیتی کرتے ہیں آپ اس سے آپ کا لاب ہے اس سے ملکہ 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 کون ہوتے ہیں 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 آہا سال بھر میں کیونکہ دو ہی فصل ہوتی کیا مکعی مکعی کون اور گھون لگیا ہاہ تو اس پاات簡 میں کتنا آپ کا اب کتری کون کتنے کا ہوتا ہے قریبن قریبن چار ہزار کا بیت دیا ہے ابھی اور بھی ہے بٹہیاں ہے آچھا بٹہیاں میں برابر پتาس پرسینٹ ہے آس جو آیا دوسرا میں بٹھائیاں میں بٹھائیاں میں برابر پتاس پرسینٹ ہے آجا آچھا آچھا چار ہزار کا بیت دیا ہے یا ہوں آپ نے بویا ہے تو کتنا امید کررہے ہیں آپ اگلے سال کتنا ہو گا اگر ٹھیک ٹاک رہا ہے ایک لیاب ہوتی ہے بٹہیا میں ایک ہاں یہاں پر بچ گیا ہے تو اس میں کون ہمیں لگا ہوا اچھا اس میں کون لگا ہوا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جب آپ کون ہٹا کر کے گہوں بھوئیں گے اپنے کھت میں پانچ کٹے میں تو آپ کو کتنا امید لگتا ہے کہ کتنا ہوگا کچھ نہ دے چارکون پر کون نکڑے گا اچھا پچیس بس کلو بیٹھتے ہیں پھر یہ گہوں بھوئیں گے ہاں تو گہوں جب ہوگا تو کتنا ہوگا انداز بال بچاتنا ہے کہ سال بڑھ کے کھا جاتا ہے ہو جاتا ہے تو بیچتے نہیں اس کو کون بیچتے ہیں کون بیچ کر کے جمیم لگاتا ہے نہیں گہوں کی میں بات کر رہا ہوں گہوں کتنا ہوتا ہے گہوں کچھ نہیں تو ہوتا ہے سات کنٹل ہو جاتا ہے مسائدہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے موکید صاحب ختم ہو گیا ختم ہو گیا کیوں کیسے بارس ختم ہویا جب پکری تھے تب بارس ہو گیا ہاں بارس ختم ہو گیا تو فصل مطلب برباد ہو جاتی ہے ہاں موکید صاحب ختم ہویا کون بیتے ہیں گہوں گوتے ہیں کئی لوگوں نے ابھی بتایا کہ دھان بھی خراب ہو گیا ہے سال ہاں دھان بھی ہے پورا خراب ہو گیا پورا خراب ہے لیڑا پکلے ہیں پیلیا پیلیا تو کوئی سرکار کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے اس پر کہ آپ کا فاصل خراب ہوا لیکپال وغیرہ کبھی لکھ کے جاتا ہے اب معلوم ہوئی تو لیکپال آئیں گے آئیں گے نا آئیں گے نا آئیں گے تو کوئی مددہ کبھی آت تک اس پرکار کا کوئی سویدھا نہیں پردھان جو کہیں گے وہ لیکپال کرے ہیں تو پردھان ہے ہاں پر تو برادری کا نہیں ہے آتا ہاں دہاتر کسی اس کا مانگی گا تو یہ بتائیے کہ جو سرکار کہتے ہیں کہ ہم بہت روزگار دے رہے ہیں گاؤں میں جو من ریگا ہے جو آپ جانتے ہوں کہ مزوری کا جو پردھان بغیرہ دیتے ہیں تو کچھ ملتا ہے آپ لوگ کو مرے گا کے پورا گاؤں کا نمبر ہے مگر ایسا عدم ہو گیا کہ مرے گا کے مرے گا کے منتری ہو گیا ہے جس کا مون کرتا ہے اس کا لئے اکھٹا ہے ملے کام والے کو کسی کام نہیں ملتا ہے کسی کام نہیں ملتا ہے ملتا ہے لیکن جس کا مون کرتا ہے ملے دو چار لوگوں کو دیتا ہوگا سب کو نہیں ملتا جس کو ضرورت ہے اگر گاؤں میں پچاس لوگ ہیں تو پچاس کو نہیں ملتا تو یہ بتایا کہ کترے دن کام ملتا سال میں سال میں جو نہر جھڑیاتا ہوئے نہر جھڑی تو وہ تو ہو گیا جیپسی سے اچھا نہر کا کام جیپسی سے اس سے ہاں روٹ نہر کا بغل جیپسی سے اچھا تہی روٹ نرے گام بنا ہے تو نہر کا کام میں نرے گامے سے نہیں ہوا ہاں نہر میں نہر میں ماشین کیا گیا نرے کا کام ہو گیا پٹری بنانے کے لیے نرے کا کام हapat چاہا لیکن نہر کو محceksin اچھا تو یہ پٹری بنانے کے لیے جو چھوئے کترے دن کا کام میں juicy ہوں موجا موجا سے ہوتا ہے تو کترے دن کا کیا گیا موجا کمf字 رstalk día مسائل پر گامے منزور عیاب brightness ت اللہ کبھی شکäl جوسین کیا گیا کترے دن کا کام ہو گا پاس دن دس دن چار دن دن دو دن کان تین دن ہوتا ہے تین دن ہوتا ہے تین دن تن ملتا ہے سال بھر میں کیول تین دن کا کام اور کوئی کام نہیں دوسرا کام راشن وغیرہ راشن کار وغیرہ ہے آپ کا ملتا ہے سب ٹھیک ٹھیک ختم ہو گیا آدمی سال آچہ کیوں ختم حد لال کار آدمی سال آپ کو سب کو ملتا ہے لال پیلا سب ختم گیا جو ملتا ہے تھیری راشن وہ بھینا ملا ہے لال کاٹ ختم ہو گیا اچھا اچھا تو ابھی راشن آپ راشن کاٹ راشن تو ملتا ہوگا نہیں ملتا اچھا نہیں ملتا اور آنگن باڑی ہے گاہوں میں آنگن باڑی آنگن باڑی پر یہی روپنا ہے تو آتی ہے بہلا کام یا بند رہتا ہے آنگن باڑی کو کوئی نہیں آتا کوئی نہیں آتا بچوں کو کچھ نہیں ملتا تو بچے لوگ اسکول اسکول جاتے ہیں اسکول والا تو ملتا ہے کپڑالاتا سو ملا ہے اسکول والا ملتا ہے آنگن باڑی نہیں ملتا آپ کا نام بتا دی سیٹ سیٹ جی سیٹ جی یہ بتائی کتنی جمین آپ کے پاس منا ہے جمین ہمارے پاس نہیں ہے بلکل نہیں بچے کتنے آپ کے چھے بچے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہم مجھوری کرتے ہیں کھاتے ہیں تو آپ کو کوئی جو یہاں پر منرے گا ہے اس پر کام ملتا ہے مجھوری کا ملکل نہیں ملا آپ کے بچوں کو بھی نہیں ملا کسی کو نہیں کسی کو نہیں ملتا تو پردان جی کے پاس کبھی آپ گئے تھے کی بھائی آپ کا مجھوری کا کام آپ کو ملنا چاہیے کیوں نہیں ملا تو ہم لوگ بولتے ہیں تو بٹائی پہ کیا کسی کتنا کھیتا آپ کے پاس پٹائی پہ پچ کٹھا چو کٹھا بہت دینی ہے ہم ہم تو جسے پانچ کٹھا آپ نے بوا تو کتنا آپ کا ہو جائے گا دو ڈھائی من گالا ہوئی تو آدھا میلے آدھا آدھا ان کو دینا پڑتا عداب کرتے ہیں تو ریحان پہ بھی ہے یا کھالی بٹائی پہ ہی ہے بٹائی پہ ہی ہے تو پانچ کٹھا چھے کٹھا سال بھر میں آپ کا کتنا کیا کیا ہوتا آپ کے پاس مکھائی ایک سیجن میں ہم لوگ ہوتے ہیں ایک سیجن میں گیہوں ایک سیجن میں مکھائی ایک سیجن میں گیہوں اور کون آچھا تو کتنا مکھائی ہو جاتا آپ کا مکھائی مکھائی کم ہوتا ہے مکھائی آج آپ کی بار مکھائی خراب ہو گئی بارس سے تو یہ جب موسم بدل اس سے فسل تو پچھلے سالوں میں کچھ خراب ہو رہی ہے لگاتا ہے پچھلہ سال تو کچھ ٹھیک تھا لیکن جب بارس ہو رہی ہے بغیر ٹائم کے کبھی بھی ہو جاری ہے تو اس سے آپ کو فسل پر کوئی اثر پڑ رہا ہے ہاں جیسے بارس ہوتی ہے نا آج کل سامیہ کے بنا بارس ہو جاری ہے کبھی بھی ہو جاری ہے کبھی بارس ہو جاری ہے کبھی ٹھنڈ بڑھ جاری ہے کبھی گرمیں آ جاری ہے کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی بڑھ جاتی ہے کچھ سرکار کا کچھ معافی ہے ملتا ہے ہم لوگ بڑھا ہی اب ہوتے ہیں تو مواجہ کھاں سے ملے گا تو وہ تو بڑھا ہی والے کوئی ملے گا جس کا جو مالک ہے مالک کو ملے گا کس کا کھیت ہے آپ کے پاس میں یہ اپنے گوڑ جس کا ملے گا پال اچھا اچھا تو اگر سرکار سے آپ انروت کریں گے تو کیا کہنا چاہتا ہے کچھ کیا کرنا چاہیے سرکار کو آپ لوگ کے لئے کوئی لاب ملے گا لاب تو وہ بہتا ہے ہم نے پینسن دلا دی مندرے گا دلا دیا نگرے گا کا کام دلا دیا اس سے کام چلنا آپ لوگوں کا اس سے کام چلنا اس سے کام چلنا کیا ہونے چاہیے چھو مہینہ سال پر ملے گا چھو مہینہ سال پر ملے گا چھو مہینہ سال پر ملے گا اگر مندرے گا میں کام ملا ہوگا آپ کو تو نہیں ملا لیکن جو جن کو ملے کتنا دن کا ملتا ہوگا ہم تو کبھی نرگا میں کھٹ گئے ہیں لیکن جن کو ملے کام ان کو کتنا ملے ملتا ہے دس پاس دن حاضری لگا لیتا ہے تو جمین کچھ ملنا چاہیے سرکار کی اور سے کھیتی کی جمین کیا بات کرتے ہیں تو سرکار دے گا تو اب تو ہوگا اگر دے گا تو کیا فائدہ ہے ملتا ہے اپنا کھیت رہے گا تو فائدہ ہے جتنا ہوگا وہ ہماراں ہوگا جی اپنا کھیت پر اپنے حساب سے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا رام شبیلہ رام شبیلہ جی بتائیں کہ آپ تو اس مشر بستی کے بہت پرانے لوگوں میں کتنی جمین ہے آپ کے پاس میں ایک کٹھا نہیں اور کتنے بچے ہیں آپ کے ہمارا بچہ تین ہیں تین بچے ہیں تو جب جمین نہیں ہے تو کیسے گجارہ ہوتا ہے آپ کا گجارہ ہوتا ہے کما کے اپنا دھنڈان 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 ملتا ہے آپ مزدوری کرنے جاتا ہے یا کھیتی کا کام کرتا ہے مزدوری کرنے جاتا ہے یہ گاؤں میں بھٹھا پر آجا بھٹھا پر اور کھیت وغیرہ بھی ہے کوئی ریحان وغیرہ لیا آپ نے ریحان نہیں ہے بھٹائی کتنا تو بھٹائی پر بھارہ تیرا کٹھا ہے آپ کا پچاس پرسنٹ آدھا دینا پڑتا ہوگا تو کیا کیا چیز ہے جو کتنا ہو جاتا آپ کا بھارہ کٹھا میں بھارہ کٹھا میں کتنے فیصل ہیں دو تین تین کونٹر گے ہوں بھرہ کٹھا میں خیل بھرہ کٹھا میں بھرہ کٹھا اچھا آپ کے لئے ہے یا تین زیادہ ہوتی چھے کنٹل ہوتی تو تین آپ کا بنتا ہے پیدا بار جو ہے پیدا بار جو گہوں کا ہوتا ہے آپ کے بارک کٹا سے کتنا کنٹل ہوتا ہے تو دو کنٹل ان کو دو کنٹل آپ کو اور جو باقی مکائی وغیرہ جو آپ کون وغیرہ تو یہ جو موسم بدلہ ہے جو فصل پر اثر پڑ رہا ہے آپ کے فصل بھی کبھی خراب ہوئی ہے خراب ہو بہتا ہے ہمارے تو موسم کے ساتھ پاس ہزار روپے لگا ہے یہ کوئی چھٹا کو مکائی نہ ہوئی اچھا ایک نہیں بھی آپ کی بار اچھا اور کوئی معاوجہ بھی نہیں ملے گا نا موسم نے کہا کہ ملی ملے گا اچھا جب فصل خراب ہو جاتی ہے بٹائی میں تو جو جس کا کھیت ہے وہ کچھ مانگتا ہے پیسے کچھ بولتا ہے ہم نے کہا ملے نہیں جیسے کھیتی خراب ہوئی تو آپ سے کچھ بانگتا ہے کہ خراب ہو گئی تو نا اس پر کچھ نہیں ہوتا نا مانگتا نہیں ہے اچھا لیکن ان کو معاوجہ سرکار سے مل جاتا ہے مل جاتا ہوں تو جو منڈرے گا وغیرے کا میں آپ نے کبھی کیا مزدوری کا بہت کوم جائے ہمیں دو دن تین سال میں کام ملتا نہیں کام تا ملتا ہی ہمارا سمیں نہیں ملتا ہے بھاٹھا پر اچھا آپ کو بھٹا بھٹا پر جاتا ہے تو تو آپ مطلب اس پر کتنا کام ملتا ہوگا تالور میں منڈرے گا میں منڈرے گا میں جتنا کام ملی اتنا حساب سے ملنے کے لئے ڈیڑھ سو ڈیٹے لگا کے گھوڑ کے ایک ڈیہاری کے ملے لاؤ تو پیسہ پورا دیتا ہے ہاں تو پیسہ جب ہجری ملنے کے لئے نکال گے اچھا اچھا لیکن کام زیادہ دن کا نہیں ہے زیادہ دن کا کام نہیں ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا کتنے دن زیادہ سال بھر میں جانا ہم اوسط بتائیں تو کتنا کام ملتا ہوگا لوگوں کو سال بھر میں بہت اکتے ہیں بس دن سے پانڈ رعت PEB جسے آپ اکیلے گئے تو رو جاتے ہیں رو جاتے ہیں یا رو جاتے ہیں تو کتنا کام ایک دن میں کر لیتے ہیں آپ ایک دن میں چھو سو سات سو اٹھا پا دے جانا تو چھو سو پیم سو کام ہو جاتا ہے تو مطلب یہ کام کتنے دیر تک کا ہوتا آپ کتنا پہ جاتے ہیں ہاں سے 4 بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے ہیں تو بارہ گھنٹ میں چار پانچسو ایٹیں پاس دیتا ہے پیسو دینے میں کوئی دکت نہیں کرتا ہوں بھائی ہپتے کی دینے تو کوئی ایٹ بھٹا میں کوئی مار پیٹ تو نہیں ہوتی ہے کچھ نہیں نہیں اچھا ٹھیک تھا کہ وہاں پر جاتے ہیں جیسے مہلائیں بھی جاتے ہیں تو کوئی دکت نہیں نہیں کسی کئی لوگ بہتا ہے کہ بڑا سوشن کرتے ہیں بہت پریشان کرتا ہے نہیں پریشان ملکتا ہے آچھا اچھا 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 کام کرتا ہے تو اگر ہم یہاں پریشان سے بات کریں گے تو کیا آپ کی مکھیں مانگ ہوگی موسیار سماس کے بکاس کے لئے کیا ہونا چاہیے کام آنا چاہیے ہم نے جمینی ہے ہم نے کے مالک جمینی ہے جمینی چاہیے مطلب نا کہ کھیتی کی جمین اگر مل جائے تو آپ اپنا کام کر پائیں گے اچھا آپ لوگ جو ہے کھیتی میں گے ہوں اور یہی کیوں سبجی کیوں نہیں ہوگا آتے آپ لوگ اچھا تو جو جو مطلب بٹائی پہ یہ جو کیا بھونا ہے آپ کا مالک بولتا ہے آپ کو کرنا اپنی مرضی سے مالک بولتا ہے وہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا بھونا مطلب مطلب آپ اپنا حساب سے نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہ سب سے مہتفون ہے نا کہ سبجی تو کافی اچھی ہے یہاں پر ہونے کے ابھی دیکھیں آپ ہمارے در پر کتنا اچھا سبجیاں ہیں سب بھو رہی ہیں اور اس پر کافی اچھی انکم ہو سکتی ہے اگر نکسے کر رہے تو مطلب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جمین چاہیے جمین سے ہم اپنی مرضی سے کر پائیں گے کام جمین مال لگے دیتا ہے کہ اپنا مرضی سے جاؤنے لگو خویتا ہے اچھا ٹھیک بہا ٹھیک بہا موسیقا موسیقی